موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ بارش بند ہو گئی ہے سارے لوگ آزر ہوئے ہیں اللہ کے نبی بارش نہیں برس رہی سبزہ خوشک ہو چکا ہے سبزہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جانور کمزور پڑ گئے ہیں آپ دعا فرمائیں کہ اللہ باران ارامت برسا ہے آپ نے فرمایا سارے میرے ساتھ چلو استسقادہ فرما کہ اللہ کے حضور دعا کی رب کریم تیری مخلوق ہیں ان پہ بارش برسا لکھا بارش کوئی نہیں برسی دوپو اور تیز ہو گئی ہم تو بارش مانگنے آئے تھے تو بارش تو برسی کوئی نہیں بلکہ دوپو اور تیز ہو گئی تو آگے سے جواب کیا تھا ہے کلین اے میرے نبی علیہ السلام یہ جو بندے آپ لے کے آئے ہیں نماز کے لئے ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو چالیس سال ہو گئے ہیں اس نے ہمیں ایک سجدہ بھی نہیں کیا اس کی راتیں پاک نہیں ہیں اس کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں ہم نے اسے بڑی مولد دی ہے ہم نے اسے بڑی ڈھیل دی ہے لیکن اب ختم یہ جو بارش نہیں نہ برس رہی یہ اس کی نوہ سکتا ہے حضر جی ایک بندہ صرف ہوئی جنہیں چالیس سال ہو جائے ہیں اور آپ انہیں ایک سجدہ نہ کرے تھے بارش ہی باندھ ہو جائے تیتے کے نیکن ہیں حضر جی یہ تھے ملے پر رہے ہیں حضر جی چالی چالی پہ جا پہ جا سال ہو گئے ہیں قدیم آلکہ کے جو کہیں نہیں ہے آئے ہی نہیں کبھی مستے رمضان میں بھی نہیں آئے ایسے ایسے بدکسمت نہیں ہیں اور دکھ یہ ہے کہ ان کو اس بات کا دکھ ہی نہیں ہے کہ ہم سے بڑا بدکسمت ہی کوئی نہیں کہ رمضان میں بھی اللہ نے ہمیں اپنے گھر آنے کی تفیق نہیں دی یہ ذریعہ وہ اپنے موبائل پہ وہ اپنی گھڑی پہ وہ اپنے تعلقات پہ وہ کسی سوسائٹی میں اپنا گھر ہونے پہ بڑے خوش ہیں لیکن ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہم سے اتنا ناراض ہے کہ سب سے مسلمانوں کا خاص الخاص موقع مسلمانوں کے سب سے خاص ایام شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن سب سے مبارک مہینہ مسلمانوں کا اللہ نے اس میں مجھے اپنے گھر میں آنے کی تفیق نہیں دی وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس آئی فون تھرٹین پرو میکس ہے وہ اسی بات پہ خوش ہے کہ میرے پاس بڑی قیمتی گاڑی ہے اور یاد رکھنا پتر میرے بھائیوں کاکیوں سب سے اللہ کا سخترین عذاب حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح فرما رہے تھے اپنی امت کو فرمائے اللہ کی نافرمانی نہ کرو نہیں تو تم پہ فلا فلا عذاب اترے گا ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا ارز کرتا ہے اللہ کہ نبی علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو فلا فلا عذاب آئے گا میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں اس کی نعمتیں مجھ پہ بڑھتی جاتی ہیں مال بڑھا ہے بڑھ رہے دن بہ دن اولاد بڑی ہے بڑھ رہی ہے دن بہ دن تو پھر سزاکہ ہے کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتور پہ تشریف لے گئے جاکہ اللہ کی بارگاہ میں ارز کی اللہ میں تیری مخلوق کو تیری طرف دعوت دے رہا تھا ان کو گناہوں کی نحوصت سے دھرا رہا تھا گناہوں کی عذاب سے دھرا رہا تھا اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یہ جی عذاب تم پہ اتریں گے ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ آگے سے ارز کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں تو جیسے جیسے نافرمانی کرتا ہوں مجھ پہ اس کا کرم اس کا فضل بڑھتا جاتا ہے میں نے پوچھا کیا کرم ہے اس نے کہا مال بڑھا ہے بڑھ رہے اولاد بڑی ہے بڑھ رہی ہے مویشی بڑھے ہیں زمینیں بڑھی ہیں کھیتی بڑھی بڑھی ہے بڑھ رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم میرے جو عذاب کی انداز ہیں میری جو عذاب کی صورتیں ہیں ان میں سے جو سخت ترین عذاب ہے اس وقت میں نے اس بندے کو وہ عذاب دے رکھا ہے عرض کی رب کریم کیا ہے ترہ سب سے سخت ترین عذاب فرمایا ہے میرے کلیم جس سے میں سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہوں اس سے میں توفیق سجدہ چین لیتا ہوں اپنے آئی فون پہ خوش نہ ہو اسی سوسائٹی میں گھر بنا کے خوش نہ ہو برینڈ کے کپڑے پہن کے خوش نہ ہو اصل سانو والا وہی ہے جس کو توفیق سجدہ ہے نا بھائی شیطان کے دھوکے میں آنا یہ کوئی نہ سمجھے میں کسی کو ٹچکر کر رہا ہوں یہ ساری نعمتیں میری اللہ نے مجھے بھی دے رکھی لیکن کچھ نہیں بتا توفیق سجدہ اسے توفیق سجدہ نہیں فرمایا ہے سخت ترین عذاب میں متعلق ہے میں نے اس سے توفیق سجدہ چین لی ہے میں نے اس سے اپنا نام لینے کی توفیق چین لی ہے نہ دھوکے میں آنا ہے جسے وہ راضی ہوتا ہے جسے وہ خوش ہوتا ہے اسے توفیق سجدہ دیتا ہے لیکن کیا ہے ہم جناب موڈرن سیکولر بہو جی صاحب جی بڑے خوش ہیں دھوکی نہیں ہے کہ مجھے رمضان میں بھی توفیقِ نماز نہیں مجھے رمضان میں بھی اللہ نے اپنے گھر آنے کی توفیق نہیں دی فرمایا چالیس سال گزر گئے ہیں اسے کیوں باہر آئے ہیں سب کے سامنے آکے اپنے جرموں کا اقرار کرئے ہیں اب اس کو پتا ہے واقعی کسی کو نہیں بتا ہے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوئے فرمایا کون ہے جس کو چالیس سال گزر گئے اس نے ایک سجدہ بھی اپنے اللہ کو نہیں کیا کون ہے راتیں پاک نہیں تنہائیاں پاک نہیں باہر آؤ آکے اپنے جرموں کا اقرار کرو اب وہ کیا اس کو پتا ہے سجدہ خبے اگے پیچھے والے کو نہیں بتا کوئی اس نے نا اچھا دل میں مو چھپا لیا تھا کہ دائمائیں والے کو نا پتا چل جائے اور ارز کیا کرتا ہے رب کریم چالیس سال گزر گئے جیسے گزارے سو گزارے راتیں جیسی تھی جیسی تھی وہ میرے مالک اگر چالیس سال پردے ڈال کے رکھے تو کیوں لگے سب کے سامنے میرے پردے کھول اگر تو کھولنا چاہتا تو لوگوں کے سامنے کھول سکتا تھا لیکن تو انہیں نہیں کھولے پردہ ہی رکھا لوگوں میں یہ ہی بنائے رکھا کہ بندہ بڑا ٹھیک ہے بندہ بڑا ٹھیک ہے ہاں حضر جی کھول لنتے آئے تو بھتو 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 ڈر لگ دا میاں کھول لنتے آئے جو پلیوں پلیوں دے کھول چڑھے دری اور پتر گال تا موسل دسا گال صرف آئی جیسے پردہ ہی پائے سن باقی گال کوئی نہیں لیا ہے پردہ ہی پائے سن میرے کیم ساورا احمد اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا حضور نیک کیا ہے بد کیا ہے فرمایا میاں گال تو اکی پوچھ بیٹھا ہے لیکن پھر سون جو پوچھی لئی ہے فرمایا جڑا پھڑ کتے وہ باد دے جڑا نا پھڑیا جائے وہ نیک ہے باقی چپ پیچھنگی ہمیاں پتر پردہ ہی پائے باقی میں نہیں ہی اپنا پتا ہے سارے ہی اپنا پتا ہے صرف حیوے کے پردے پائے صرف مجھے اب بڑا غصہ آتا ہے بھی آتا ہے اللہ انشاءاللہ مجھے مکمل شفا دے دے گا اب میں صرف یہ سوچ کے میں غصہ پی جاتا ہوں کہتے میرے کھول نہ چڑھے میں دی گرفت کرا میری اتھو نہ ہو جائے میں چپ کر جاتا ہوں کوئی ہندہ نہ کری پردے پائے جو نے پھر پردے کھول دینا تو پھر وڑے وڑے زلیل ہوں دے جہے دی پامے وہ کو وزیر آزم ہوئے تو پامے جڑا مرضی ہوئے ارز کرتا ہے رب کریم اگر چالیس سال نہیں کھولے تو انہیں پردے ڈالے رکھے آپ کیوں لگیا پردے کھول میں میرے مالے مجھے ان سب میں رسوہ نہ کر مجھے معاف کر دے میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا میں نے کہا اب اینی کی گلوں دی من جو پہدر جی کوئی کمینہ ہو میں اس کی بات نہیں کر رہا مرد ہو حضرت جی بندہ تھلے بیجھے نو اپا جی چھڑ دو اپا جی چھڑ دیں دے نا میں کمینے کی بات نہیں کر رہا وہ بھی چھڑ چھڑ دے کہ یار بندہ تھلے دیکھ بھائی انہیں جگالے دے انہیں جگالے جاپو تھلے یا اللہ معافی دے شاہ اگو نہیں کر رہا اور معافی آج رات اس طرح نہیں ماننی کہ پچھلے انہیں معافی دے اگو پھر شروع پکی تحبہ کرنی ہو گئے ہو گیا وہ پھر معاف کر دیں یا اللہ مجھے معاف کر دیں یا اللہ مجھے معاف کر دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پکار رہے ہیں کون ہے یا اللہ منہو معاف کر دیں یا اللہ منہو معاف کر دیں یا اللہ منہو معاف کر یا اللہ منہو نا نا منہو سارے ہیں میرے محلے دار بھی ہیں میرے رشتے دار بھی ہیں میری اولاد بھی ہے اللہ حدیث میں ایسا کچھ نہیں دکھا ہوا میں ایسے کہہ رہا ہوں زیر اس کے دل میں خیال تو آیا ہوگا پتہ نہیں وہ مجھے کیا سمجھتا تھا وہ مجھے کیا سمجھتا تھا آج سب کے سامنے کھل جائے گا کہ میں ہوں وہ جس کی نحوسر سے بارش ہی بند ہو گئی میں ہوں اتنا گناہ گار میں ہوں رب کا اتنا نافرمان خیال تو آیا ہوگا نا دل میں بیٹا بھی کھڑا ہے باپ بھی کھڑا ہے بتیجہ بھی کھڑا ہے بانجہ بھی کھڑا ہے سب کے سامنے یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے کہتا رہا پکارتا رہا کہتا رہا پکارتا رہا بس لکھا ہے ایک ایک آنسو رخصار پہ بے آیا بس آنسو کہانا تھا درہ رامج جوش میں آیا اور چھم بارش برسی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رس کی اللہ کریم تو کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ آیا چالیس سال ہو گئے ہیں عمل ٹھیک نہیں یہ اس کی نحوست ہے بارش نہیں برس رہی تو بندہ تو بہر آیا کوئی نہیں تو یا اللہ بارش کی برسا دی فرمایا میرے کلین جس کی وجہ سے نہیں نہ برسا آ رہا تھا میں نے ابوسی کی وجہ سے برسا دی ہے اللہ بندہ تو بہر آیا کوئی نہ ہے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے بندہ تو بہر آیا کوئی نہیں فرمایا کلین جس کی وجہ سے نہیں نہ برس رہی تھی اب اس ہی کی وجہ سے برس آئی ہے علیہ السلام کی رب کریم ہوا کیا فرمایا میرے کلین بندے نے صلح کر لی ہے مجھ سے بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے اس نے معافی مانگ لی ہے مجھ سے اس نے توبہ کر لی ہے اور ہم معافی دینے والے ہیں ہم توبہ قبول کرنے والے ہیں مجھ سے موسیقی